تو ناظرینِ گرامی جس پہلی جنگ کا منظر نامہ اور اس کے حالات و واقعات آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے ہی اس خطے میں بپا ہوئی تھی اب سے تقریباً ایک ہزار برس پہلے اور اس جنگ کو جنگ پشاور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ جنگ ہوئی تھی محمود غزنوی اور جیپال کے درمیان اتارو میرا کرانڈےز ہو جی جی آپ ہیں جیپال اور آپ ہیں محمود غزنوی میرا طرف تو صحیح کراؤ جیپال نہیں جیپالہ نہ ہے میرا اچھا آپ کا جو اتراز ہے وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ جیپالہ بھی کہا جاتا ہے اور جیپال بھی کہا جاتا ہے جیسے ہندی زبان میں دھرمیندر نام ہے جتیندر ہے تو یہ دھرمیندرا اور جتیندرا ہے مگر اب جو مستامل ہے ہندوستان میں بھی وہ دھرمیندر اور جتیندری ہے تو جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو کہیں آپ کا نام جیپالہ آتا ہے اور کہیں جیپال آتا ہے یہ ہمارا جوچی ہے یہ ہاتھ دیکھ کے بتاتا ہے کہ لمحہ لمحہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے جوچی ہاتھ بے کے دس یہ شائر چپیڑا چپڑا دے نہیں مارتا تو یار میں نے جان دے میں کارساؤ دالے ہو نا میں نے کیوں بنیا ہے یار آموش تنو میں نے تنو انہیں بنیا ہے تسی چھڑا دے سکتے ہو نا ایدہ بنیا کوئی نہیں چھڑا سکتا محمود صاحب کیوں قید کیا ہو ایسے آپ نے اے میری سلطنت دا وزیر تھی انہیں عوام نو تنگ کرنا شروع کرتا تے محمود سب کچھ برداشت کر سکتا ہے پر عوام تے ظلم برداشت نہیں کر سکتا محمود غزنبی یہ تھے وہ ڈسپلن کے بہت پابند تھے اور یہ بات درست ہے جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اپنی ریایہ پر ظلم جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے تھے اور اپنے جو ملٹری کمانڈرز تھے ان کے اوپر بھی سخت نظر رکھتے تھے اور آپ دیکھئے نا کہ کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو جب کسی بادشاہ کو تاریخ عالم میں عروج حاصل ہوتا ہے تو کمٹمنٹ کے بغیر اور ڈسپلن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا ہے اور جو بادشاہ اپنی ریایہ پر ظلم نہیں کرتے ان کا خیال رکھتے ہیں انہیں اس دور میں بھی لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور بعد میں بھی تاریخ اچھے لفظوں میں یاد کرتی ہے اگین چاہے کوئی مسلم بادشاہ ہو چاہے کوئی غیر مسلم حکمران ہو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں حمیتہ بچن جی حمیتہ بچن نہیں اوہیو حمیتہ بچن ہوں دا حمیتہ بچن نہیں خانہ ہی خراب ہونا جھوٹ جی ہمارا ہاتھ دیکھ کے بتایا جائے کیا ہم آنے والے بکتوں میں ہوسٹ بن سکتے ہیں دس ہزار شیر آنا چاہیے اور شیر بھی چار سو سال پر آنا نالو دا شائر بھی لبنہ جڑا ہاتھی دے پہ آگے پتہ نہیں کدھنے نکل گئے ہم یہی ٹھیک ہیں ہاتھیوں پہ بیٹھ کے جنگیں جیتنا آسان ہے لیکن دس ہزار شیر یاد کرنا بہت مشکل مہاراج میرے لیے کدھے شیر یاد کر لو نا ایک کدھے شیر نالتے تیری دار بھی گلی لی ہو نی چو دو موڑے تے لال پامپ لو آ دے ہو مورا ایک منٹہ جو میں تھی تونڈ لائے دیا تم پہ میں شیر نہیں کہہ سکتا کیوں مہاراج جانوراناں تے شیر ذرا کٹ لے گئے جانوراناں تے شیر کٹ بڑے نی واقعہ تو بہتے بڑے ہیں اچھا تیری تونڈ تے کینٹہ لگ جانے تیری زبان پہ لال جائی پال جی تو سیمنہ حکم دیو تے میں زبان پہ تیر چلا دیا اینہ حکم نہ دینا جی نشانہ ٹھیک نہیں اچھا جائی پال آپ بڑے بہادر آدمی تھے محمود سے آپ کا مقابلہ ہوا مگر بہرال تکر کے لوگ تھے آپ کو شکست بھی ہوئی مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک جری اور بہادر دشمن تھے آپ محمود غزنوی کے تو یہ خاتون کو محاذ جنگ پر کیوں لے کر آئے ہیں آپ چونکہ تاریخ میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا آپ نے ہمیشہ جنگ شجاعت بہادری اور وقار کے ساتھ لڑی وقار نے تو میری جنگ ہی نہیں ہوئی میری دیدھنا جنگ ہوئی ہے انہیں سائنی لینڈ تھی تھا مینو اور میرے پترن نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تاریخ میں آپ محمود غزنوی کی دشمن کے طور پر تو سامنے آتے ہیں بہرحال آپ ہندو شاہی کے ایک بردبار حکمران تھے اور یہی وجہ ہے کہ جب محمود غزنوی نے آپ کو حتمی شکست دی تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جائی پال سے وہ ندامت اور وہ شرمندگی برداشت نہیں ہوئی اور جائی پال نے اپنے آپ کو آگ میں پھیک کر ختم کر لیا اے جوتشی نے بھائے تو میں آگ چھو سڑیا وہ کیسے اے نے میرا ہاتھ بیک کے کیا بھو دارے دن چھال مار دو کچھ نہیں ہوئے گا اچھا میرے ذہن چھو دن نکل گیا میں منگلانے دن چھال مار دی میرے جوتشی نے منہ کیا فروٹ بندی تے حملہ کرو کیوں تسی ریڈی لوڑنی سی لو جی اگر تسی دو منڈ میں نے دیو نا میں دی کوئی نو کوئی شاہ وڑ دے ایدہ تالو ہی وڑ دے نا جائی پال جی تسی میں نو اڈر لاؤ میں ہنے نو تیر مار کے زبا کر دے نیا اچھا بوٹی ہے نی انہی نو تیر پسان لگے میں بھی ٹیم لگ جائے ایک دن جنگ دے دوران دشمن میرے سے چڑ گیا اسے طرح ہاتھی میرے دوڑا چلا آ رہے ہیں اور اے ہی آتھی زی میرے خلق دشمنیں تھے آ گیا اینوں میں کیا شکونت لاؤ تیر چلا انہی جو کر کے تیر کڑی ہے پی چھو کسے دشمن نے گانا لاتا مہارات ہم گندے ہو رہے ہیں اچھا دیکھئے یہ جو محمود غزنبی کی اور جیپال کی جو جنگ ہے جو جنگ پشاور کے نام سے جانی جاتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا محمود غزنبی بیٹا تھا سبکتگین کا اور سبکتگین جو تھے انہوں نے البتگین کی بیٹی سے شادی کی تھی بہت سارے لوگ جو اسلام کو ٹھیک طرح سے سمجھتے نہیں ہیں اسلامی فلسفے کو باز وقت ٹھیک طرح نہیں سمجھتے ہیں باز وقت جیسے کہتے ہیں اللہ واسطے کا بیر ہوتا ہے وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اسلام نے انسانیت کو کیا کچھ دیا ہے آپ ذرا ایک ہزار سال پہلے چلے جائیں اس خطے میں کیا حالت تھی اور ذات پات کا کیسا نظام تھا کہ ایک شخص اپنے آپ کو اتنا سپیریئر سمجھتا تھا کہ جس کو شودر کہتے تھے اس کو برطنوں تک کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوا کرتے ہیں دوسری طرف البتگین جو تھے وہ ایک ترکش غلام تھے ترکش غلام تھے اور پھر انہیں اپنی ذہانت سے اپنی طاقت سے اپنی لیاقت سے اپنی حمد سے اپنی سٹریٹیجی سے وہ غزنی کے گورنر بن گئے ٹھیک ہے جب البتگین نے دیکھا کہ سببتگین ایک انتہائی قابل شخص ہے تو انہوں نے غلام کو اپنی بیٹی تھی اور غلام بھی ایسا ویسا نہیں یعنی کہ جو لڑکپن تھا اور تقریباً نوجوانی تھی سببتگین کی وہ باقاعدہ غلامی میں گزری تھی تو یہ جو فلسفہ ہے نا انسان کو غلام نہ سمجھنے کا اس کو برابری کے حقوق دینے کا اور صلاحیت ریاضت قابلیت یا پھر یہ ہے کہ کوئی زہد اور تقویٰ کی بنیاد پر تو ممتاز ہو سکتا ہے بٹ ادروائی سارے انسان برابر ہیں تو آپ علبتگین نے اپنی بیٹی دی سببتگین کو اور سببتگین کی اولاد تھے محمود غزنوی یعنی کہ جو محمود کے والد تھے سببتگین وہ ایک غلام تھے مگر شاہدی آپ کو یاد ہوگا کہ جو محمود غزنوی کی والدہ تھی وہ علبتگین کی بیٹی نہیں تھی جی 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 سببتگین کی ایک اہلیہ تو ہو گئی علبتگین کی بیٹی ہو گئی ایک اور پھر اہلیہ تھی ان سے محمود غزنوی تھے یہی وجہ ہے کہ جب سببتگین کی وفات ہونے لگی ہے تو سببتگین نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین مقرر کیا اور خیال یہی کیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ ایک گورنر کی بیٹی تھی لہٰذا ان کا زیادہ اثر و رسوخ ہوگا تو سببتگین نے اسماعیل کو چنا مگر ان کے جو بیشتر عمرہ تھے ان کا خیال تھا کہ اسماعیل سے زیادہ ٹیلنٹڈ اور اسماعیل سے زیادہ بہتر حکمران جو ہے وہ محمود غزنوی ثابت ہو ناظرین میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ محمود غزنوی کی جو والدہ تھی وہ ایرانی نسل تھی اور زبولستان سے ان کا تعلق تھا یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ہسٹورین جو ہیں وہ ان کو محمود زاولی بھی لکھتے ہیں محمود غزنوی بھی لکھتے ہیں اور کچھ ہسٹورینز جو ہیں وہ انہیں محمود زاولی بھی لکھتے ہیں ہم جنگ پہ جانا چاہتے ہیں ہماری آنکھوں میں خون اترا ہے کھلو کھلو گے جنگ جب اندھا کھلو ہم بیعت جانتے ہیں اچھا دیکھئے یہ بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمود نے ڈریکٹ ہی ہندوستان پر حملہ کر دیا تھا تو یہ اس کی تاریخ تھی اس سے پہلے جب جیپال کو یہ اندازہ ہوا کہ محمود کے والے سبقتگین غزنی میں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں تو جیپال کو یہ شک پیدا ہوا کہ سبقتگین جیسے ہی طاقت پکڑیں گے وہ ضرور ہندوستان پر حملہ کریں گے تو اپنے تحفظ کی خاطر جسے آج کے دور میں پری ایمٹیو میئر بھی کہا جاتا ہے اس کی خاطر جیپال نے پہلے حملہ کیا تھا اور سبھی بادشاہ اس وقت یہ کیا کرتے ہیں جیپال نے بھی اس زمانے کا جو چلن تھا اس سے ہٹ کر کوئی انوکھی بات نہیں کی تھی پہلے حملہ میں کی تھی جناب اور ہر بھی میں گیا جناب پہلے حملہ اللہ ہر کی جا یہ تو طاقت پر منحصر ہوتا ہے میرے بھائی تو ہوا یہ کہ جب آپ کو سبقتگین نے شکست دے دی تھی اور پھر معاہدہ تیہ ہوا تھا کہ بھی آپ دعوان دیتے رہیں گے آپ کی جان بکشی بھی کر دی تھی اسی دوران نو سو ستانوے میں سبقتگین کی جب وفات ہو جاتی ہے یہاں ایک چیز میں ضرور اپنے ناظرین کے علم میں لے آؤں کہ تاریخ فرشتہ یہ کہتی ہے کہ جب جائپال لڑنے کے لیے محمود غزنوی سے پہلے سبقتگین سے اور بعد میں محمود غزنوی سے لڑنے کے لیے پشاور کی طرف آیا تو یہاں کے جو لوکل لوگ تھے اس زمانے میں انہوں نے جائپال کا اس فق ساتھ دیا تھا لڑائی بڑی جم کے ہوئی سی بلکہ ٹھنڈ اینڈی سی میں تھوڑی تر جمعہ بھی نہیں یہ جائپال بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جائپال اور اس کی آرمی جو تھی وہ بھی بڑی جمعہ مردی سے لڑ رہی تھی یہ الگ بات ہے کہ محمود غزنوی کی آرمی کا اور جائپال کی جو فوج تھی اس کی تعداد کا کوئی مقابلہ نہیں تھا تاریخ بتاتی ہے کہ ستائیس نومبر ایک ہزار ایک کو جب جنگ پشاور لڑی جا رہی تھی تو جائپال کی انفنٹری یعنی پیدل فوج کی تعداد تھی تیس ہزار محمود غزنوی کے پاس انفنٹری کی تعداد تھی بیس ہزار جائپال کی جو گھڑ سوار فوج تھی ان کی تعداد تھی بارہ ہزار اور محمود غزنوی کی جو کیولری تھی یعنی کہ گھڑ سوار فوج تھی ان کی تعداد تھی دس ہزار اور ایک چیز جو بہت بڑا ڈیفرنس پیدا کر سکتی تھی مگر اس نے نقصان پہنچایا جائپال کو وہ تھے تین سو ہاتھی اور دو ہزار لوگ جو تھے وہ محمود غزنوی کے اس جنگ میں کام آئے تھے اور جائپال کے پانچ ہزار سے پندرہ ہزار کے درمیان فوجی جو تھے وہ مارے گئے تھے یہ جائپال ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک وجہ جائپال کے اس وقت جنگ میں ہارنے کی یہ تھی کہ جائپال اس گرم خطے سے گئے تھے محمود غزنوی جو ہے وہ نسبتاً ایک تھنڈے خطے سے یعنی کہ غزنی کے علاقے سے آیا تھا اور پشاور میں ایک بہت بڑا برفانی توفان اس وقت آ گیا تھا وہ برفانی توفان جو ہے وہ جائپال کی فوج کو لے ڈوبا جانجی ہٹنر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اس سے بھی موسم بھی لے ڈوبا تھا جناب پوری انسانی تاریخ میں فوجی تاریخ میں جہاں بھی جہاں جہاں بھی فوجی جرنیلوں نے موسم کو حریف نہیں سمجھا تو لاکھوں کے بھی فوج اگر وہ لے کر گئے ہیں مگر موسم کے حوالے سے اگر پلاننگ نہیں کی ہے تو پھر موک کھائی ہے بہرحال تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جائپال کے لاکھوں افراد اس موقع پر محمود غزنوی نے قیدی بنا لیے تھے اور سچ پوچھئے تو یہی سے محمود غزنوی کے اس عروج کا آغاز ہوتا ہے جس کے بعد محمود غزنوی نے پیچھے بڑ کر نہیں دیکھا جائپال نے جب خودسوزی کر لی تھی تو جائپال کی خودسوزی کے بعد اس کا بیٹا آنند پال جو ہے وہ تخت پر بیٹھا مگر وہ اپنے باپ کی شکست کے بدلے کی آگ میں سالوں جلتا رہا شاہ جی پتا جی نے ہارنا نہیں سی سالوں تے برف باری مروا گئی جی تھے انہیں ہاتھی لے گئے سو تھوڑے جے کولے بھی لے جن دے جے کولے لے جن دے تھے شریکہ نے کہنا سی کولے دی دلالیج مو کالا سالوں تے پتا جی نے ہوا ہے جوتشی مروا گیا پتا جی نے انہوں بہت کیا ہے کہ نومبر دے جنگ نہیں ہو سکتی کہ تک برف باری نہ ہو جائے جی جی ستائیس نومبر کو جنگ پشاور کا آغاز ہوا تھا لیکن جوتشی منے ہی نہیں انہیں کیا میرا علم ایک کہہ رہے ہیں کہ لڑائی دا موسم نومبر تو لے کے فروری تاک کے انجوائیمنٹالی برف باری ہوئے گی سالوں کی پتا سی کہ پتا جی دی ریٹائرمنٹالی برف باری ثابت ہوئے گی اے جوتشی نے صرف ساٹے پتا جی نو نہیں مروایا ساٹے دادہ شری نو نہیں مروایا انہیں ساٹے کوئی بھی کامپنی ہونتے تھا امی یہ پڑے ہو جرا ہورتے ہورشاہ جی تو انہوں کیتے تھا آ دے دے مینو خالا جی ہورتے 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 ہون کیتے تھا آ میرا پر آ دے کھو کہ نوم سونگ چے رہے تھا اپنی ہونالی بیگم نو نال لے کے پھرنڈے آ انہوں روز جا کے پوچھتا کہ میں اتنا ساتھ گیڑے کٹلا ساتھ گیڑے کٹلا کہنہ نہیں جو تک میری کونڈرلی نہیں ملتی تو تک میں اتنا گیڑے نہیں کٹنہ دے رائی پھولا اتقادی کا یہی نقصان ہوا کرتا ہے پا یہاں چودان کستا میں امی ٹوپی یہ دان دلائنی ہے ویسے آپ کون ہیں میں شدی تاریخ دانہ میں جننے بھی بادشاہ مسلمانہ سکھا ہندوہ انہ سار یعنی یہ تاریخیں لکھیں ہیں آپ نے یہ دی تاریخ پتا ہے ایسا پتا نہیں تو یہ کس حد تک درست ہے کہ بادشاہ جھوٹی تاریخ لکھوایا کرتے تھے یہ تاریخ دے ویچے تھوڑی تھوڑی گھڑ بڑ تقریبا سارے کرتے رہے ہیں مثلا مثلا ہے کہ ایک بادشاہ نے میں نے کہا تاریخ دے ویچے لکھو کہ میں ستر ہزار بندہ مار کے آئے میں تاریخ دے ویچے شاہ ہی لہتا بھی ستر ہزار بندہ نے مار رہا ہے جو مباد جو پتا کیتا ہے پتا لگا اس لہتے بناندازی ہوتھے ماری جانا